چلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے اور اس صورت کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی وارد ہوئی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ وحیل آتے تھے تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی انہوں نے اپنا سر اٹھایا پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک صورت الفاتحہ اور دوسرا صورت البقرہ کی آخری دو آیات آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں یعنی صورت فاتح پڑھیں یعنی صورت البقرہ کی آخری آیات پڑھیں تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صورت الفاتحہ کتنی عظیم صورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے اور اللہ سبحانو تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انام فرمایا اور آپ کو یہ صورت عطا فرمائی قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں اور اس سے مراد صورت الفاتحہ ہی ہے ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو سعید سے یعنی اپنے ایک صحابی سے آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور یہی ہے وہ سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة الحمد ہی ام القرآن ام القتاب اور دہرائی ہوئی سات آیات ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے کیا؟ ام القرآن ام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں اور ماں سے مراد یہاں کیا؟ یعنی اصل بنیاد ام القتاب اور دہرائی ہوئی سات آیات اس صورت کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے صورت الفاتحہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے پانچوں نمبر پر آتی ہے اور یوں یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور یہ پہلی صورت ہے جو پوری کی بوری ایک ہی بار اتری باقی صورتیں تو کس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی حصہ ایک دفعہ اترا پھر کچھ بعد میں اترا پھر ان کو اکٹھا کیا گئے لیکن یہ پوری سات آیات اکٹھی اتری ہیں قرآن پاک کا جب آغاز کیا جائے تو حکم ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان وردود سے قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورة النحل آیت نمبر 98 کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو تو قرآن پاک کہ پڑھنے کے آداب میں سے پہلا آدب کیا ہے کہ شروع میں کیا کیا جائے شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جائے کیوں شیطان انسان کے دل میں ویسے بھی بہت بسوسے ڈالتا ہے لیکن اس کی کوششیں اس وقت اور تیز ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کے رستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کھول لے کیونکہ اب وہ اور زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ شخص قرآن سے جڑ گیا تو پھر کیا ہوگا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اگر قرآن اس کو سمجھ آ گیا اس کے دل میں اتر گیا تو پھر یہ میرے بس میں نہیں رہتا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمان ہے جو میرے بندے بن جائیں گے بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا تو وہ پورا زور لگاتا ہے کہ انسان قرآن پڑھ کر بھی بٹھ کے یا قرآن پڑھتے سمجھتے ہوئے بھی ادھر ادھر ہو جائے یعنی وہ یہاں بھی جیسے نماز میں سب زیادہ وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح قرآن پڑھتے وقت بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے یہ تو بہت مشکل ہے اور یہ تو تمہارے بس کی بات نہیں اور کیا پتا اس کا معنی یہ نہ وہ کچھ اور ہو اور اس طرح کی باتیں جو انسان کو اس سے پیچھے کر دیں ہٹا دیں اس لئے بہتر ہے کہ جب انسان قرآن کھولے پڑھنے لگے تو عوض باللہ کے ساتھ ابتدا کرے ایزا آپ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے کوئی نیا کام کوئی اہم کام کوئی قابل ذکر کام تو عموماً وہ کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے ایسے ہی ہے نا کس کس کا بھروسہ لیتا ہے ہم کبھی اپنی طاقت میں کر سکتی ہوں کبھی اپنی ذہنی طاقت کبھی قابلیت کبھی صحت کبھی اپنی اقل اور علم اور سمجھداری اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا کمال ہے میں کرنے والا ہوں میں کر سکتا ہوں یا پھر اپنے سے باہر کچھ اور چیزوں کا بھروسہ لیتا ہے بچے کام آئیں گے یا یہ میرا مال کام آئے گا یا فلاں میرے دوست میرا ساتھ دیں گے یا فلاں انسان میری مدد کرے گا ایسی ہوتا نا کوئی اہم کام آپ کرنے لگیں تو کیا خیال آتا ہے ہے میرے پاس پیسے میں کر سکتا ہوں ہے مجھے اتنی سمجھ میں خود یہ سیکھ سکتا ہوں ہم تو یہ بالکل ایک قدرتی سی بات ہے کہ انسان جب بھی کوئی اہم کام مثلا آپ اگر آج کل کے حساب سے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں اہم کام کیا ہوا ہے قرآن کا آغاز آپ کر رہے ہیں آج یا اس کورس کا آغاز کیا آپ نے تو آپ کی دل میں کیا خیال آیا میرے پس گاڑی بھی ہے میرے پس وقت بھی ہے یا میری حمد توفیق بھی ہے اقل ہے سمجھ ہے سب ہے اور میں کر سکتی ہوں ہاں کوئی دفتے تو شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے اور عام رجحان بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اہم کام کے کرنے کا سوچتے ہیں تم ستے آتا ہے مجھے مجھے کر سکتا ہوں کبھی اپنی علم پہ بروسہ کبھی اپنی طاقت پہ بروسہ کبھی کسی بھی خارجی عمر پہ بروسہ کبھی اسباب پہ بروسہ ٹھیک ہے انسان کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اسباب کو استعمال کرے لیکن اسباب پر بروسہ نہیں تو کیا کرے بسم اللہ الرحمن الرح اللہ میرے میں طاقت نہیں تیرے بروسے پہ کام کرنے جا رہی ہوں تو کرائے گا کیونکہ ہر چیز پر تیری رحمت چھائی ہوئی ہے میں تیری رحمت کی وجہ سے اس قابل ہوں گی کہ میں یہ کر سکوں پڑھ سکوں یا پڑھا سکوں یا آ سکوں یا اس پر عمل کر سکوں تو مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ وہ ایک عام شیر آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ وہ اسباب پہ بروسہ کرتے ہیں ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے مومن اسباب اختیار کرتا ہے بروسہ نہیں کرتا یہ ایک اندر ایک ایسا فرق آ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے دین کی طرف آنے کے بعد کہ انسان حقیقی آجزی اختیار کرتا ہے ہر کمال اللہ کے لیے ہر تعریف اللہ کے لیے اور اپنی صرف کوشش تو سب سے بہتر آغاز کسی بھی کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان وہ کام کس طرح شروع کریں اللہ کے بروسے پر شروع کریں تو ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ ہم کیا کریں اپنے کاموں کو کس سے شروع کریں بسم اللہ سے جیسے وضو کرتے وقت کھانا کھاتے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت گاڑی میں بیٹھتے وقت تو جتنے بھی اہم کام ہیں تو ان کے شروع میں آپ کو کیا کرنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے اور اہم ترین کاموں میں سے اہم قرآن پڑھنا اس لیے قرآن کے آغاز میں بھی آپ کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا حمد نعمتوں کے اعتراف کے لیے ہوتا ہے یہ حمد کا معنی ہے نعمت کا اعتراف کرنا کہ یہ میرے رب نے ہی مجھے دی ہے یہ اسی کی طرف سے مجھے ملی بندہ مومن ہر خیر اور ہر بھلائی کے ملنے پر بھلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے اس کا شکر کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے مجھے دی تو یہ کلمہ جب وہ بولتا ہے تو یہ خالق کو خوش کرتا ہے مالک کو خوش کرتا ہے اسی لیے جب ایک دفعہ انسان دل سے ایک طرح زبانی تقرار ہم کرتے رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک دل سے کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی بھی نعمت اس کو ملتی ہے جس سے وہ راحت اور سکون پاتا ہے یا خوش ہی ملتی ہے چاہے وہ دیکھنے کی ہو چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے وہ نین جیسی نعمت ہو تو وہ کیا کرتا ہے فوراں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو جو شخص دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو صحیح مسلم میں آتا ہے الحمدللہ تملع المیزان الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ کلمہ ہے ہم اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں بھوک لگی ہے کھانا ہے ہمارے پاس کھا لیا بس ٹھیک ہے تو پھر حق تو نہیں ادا کیا شکر تو نہیں ادا کیا ہمارے پیسے تھے ہم بنا کے لائے تھے اور ہم نے کھا لیا بس نہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے نوازہ ہے تو پھر دینے والے کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے پھر مزیر کی روایت ہے الحمدللہ افضل الدعا الحمدللہ سب دعاوں سے افضل ہے یعنی جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اسی طرح الحمدللہ مختصر ترین ہے لیکن حمد کے اور بھی کئی طریقے اور انداز ہیں جو مختلف مقامات پر ان کا اظہار کیا گیا مثلا بندہ مومن صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ سے آغاز کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے تو الحمدللہ پڑتا ہے پھر اسی طرح نماز میں رکو کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یا مل السماواتی ومل الاردی ومل اما بینہما ومل اما شئت من شئئن بعد اور آگے بھی طویل روایت ہے یہ تو اس وقت بھی کھڑے ہو کر وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتا ہے اسی طرح جب کوئی اس کی زندگی میں خاص نعمت آتی ہے تو وہ اپنے اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کرتا ہے کیونکہ وہ جو سے پہلے میں نے لفظی وضاحت میں عرض کیا تھا کہ وہ جو ایک تھرل دل میں پیدا ہوتی کسی نعمت کو دیکھ کر تو اس کے بعد پھر بے سختہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت ہی ویلیوبل یا قدر کیے گئے الفاظ ہوتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتے وقت رکوک سے اٹھ کر یہ کہا تھا تو آپ نے پوچھا تھا سلام پھیرنے کے بعد کہ یہ کس نے یہ کلمہ ادا کیا کیا کہ میں نے دیکھا تیس سے زائد فرشتے لپکے اس کلمہ کو اٹھانے کے لئے یعنی اتنی بڑی بات اس نے کہی اور وہ کیا تھے دراصل محبت کا اظہار تھا اپنے جذبات کا اظہار تھا کہ یا رب تیرے شکر کیسے ادا کرو کوئی اس کو نعمت یاد آئی ہوگی اللہ کی تو الحمدللہ کہنا بہترین الفاظ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین اور یہاں پر رب العالمین کیوں کہا گیا کہ یا رب تو مجھے بھی دیتا ہے اور تو تو پورے جہان کا پالنے والا ہے سب کی نگے داشت کر رہا ہے سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تیرا کس کس طرح شکر ادا کیا جائے الرحمن الرحیم بہت ہی مہربان ہے بار بار رحم فرمانے والا ہے وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمیں پکڑتا نہیں وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے جسے ہم گن نہیں سکتے جس کا شمار نہیں کر سکتے لیکن جوابا ہم شکر ادا نہیں بھی کرتے تو نعمتیں روکتا نہیں وہ پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہے آپ دیکھیں نا آپ کسی کے ساتھ احسان کریں وہ نہ مانیں پھر کریں وہ نہ مانیں تیسری طفح کریں وہ نہ مانیں پھر آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں بس بہت ہو گئی کافی لیکن اللہ تعالیٰ کتنی مخلوق اس کی ایسی ہے جو صرف لے رہی ہے اور جواب میں اس کا کچھ بھی شکر ادا نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نعمتیں اور نعمتیں عام کی ہوئے تو یہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا الرحمن جو ہے یہ فعلان کے وزن پر مبالغے کسی کا بہت زیادہ رحمت فرمانے والا مالکی عمددین مالک ہے جزا سزا کے دن کا جزا سزا کے دن سے مراد کیا یوم الدین سے مراد قیامت کا دن اور اس کا وہ مالک ہے تو کیا تصور آتا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے مالک سارے ڈسیئنز اس کے ہاتھ میں ہر چیز اس کے اختیار میں ہوگی ہر چیز اس کی قدرت میں ہوگی کمپلیٹلی وہ مالک سورة المؤمن میں آتا ہے یومہم بارزون لا یخفا علاللہ منہم شیئ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سری الحساب وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے بغیر لباس کے اور بغیر کسی اوٹ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے حشر کے دن اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی انہیں بے پردہ صرف جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جو انہوں نے دنیا میں کیے اس روز پکار کے پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے آج مالک کون ہے آج بادشاہ کون ہے تو سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار صرف ایک اللہ کی جو بہت زبردست ہے پھر فرمایا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا وہ دن بدلے کا دن ہے جس کا وہ مالک ہے اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن اور وہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے حساب لیتے اس کو دیر نہیں لگتی اور آپ نے یہ دنیا میں محسوس کیا گا بعض وقت آپ کی زبان سے کوئی ایک بات نکل جاتی ہے تو فوراں ہی پکڑ آ جاتی ہے ہوتا ہے نہیں ایسے ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ کام تو میں کل ضروری کرلوں گی یہ کیا مشکل ہے یہ چیز تو ایسے اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اچھ تم سمجھتے یہ سب تمہارا کا مال ہے تو مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا ایاک نعبدو و ایاک نستین اگر وہ مالک ہے اس دن کا تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہئے صرف اس کے بن جانا چاہئے only yours کیونکہ مالک جو تو ہے کوئی اور ہے نہیں کہ اس کے وفادار ہوں صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری اور عبادت میں کیا عاجزی اور محبت کہ محبت کے ساتھ تیری آگے جھکے میں تجھ سے درتے بھی ہیں اور تیری آگے سر رکھے میں ہیں عبادت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے سجدہ جس میں انسان واقعی عاجزی کا فیزیکلی ثبوت دیتا ہے سب سے چھوٹی شیپ ہو جاتی بندے کی اور انسان اپنا ناک اور اپنا ماتھا جو دونوں انسان کی عزت کی علامت یہ زمین پر ٹیک دیتا ہے اپنے رب کے حضور اور یہ پیشانی صرف اسی کے آگے جھکنی چاہیے یہ ناک صرف اسی کے آگے زمین پر لگنا چاہیے تو ایاکن آبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے و ایاکن استائین صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں دنیا میں جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان میں بھی تیری ہی مدد چاہیے ہمیں تیری بھروسے پہ ہم چل رہے ہیں اہدن السراط المستقیم تیری عبادت کے لیے ہمیں تیرا ہی بتایا ورستہ چاہیے لیکن نا جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے مرضی بھی تو اسی کی دیکھنی ہے نا اب عبادت کے نام پہ ہم خود سے کام تھوڑے ایجاد کر سکتے کہ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور کام اپنی مرضی کے ہو رہے ہیں اور اس کو ہم عبادت کا نام دے دیں خود صافتہ چیزیں دین میں ایجاد کر لیں دین کے نام پہ اللہ کے نام پر من مانے کام شروع کر دیں وہ عبادت نہیں ہوتی عبادت کس کو کہتا ہے اللہ کے سامنے جھکنا اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی بات ماننا اور انتہائی محبت کے ساتھ مسئیبت سمجھ کے نہیں بوجھ سمجھ کے نہیں تو اس کے لیے ہمیں پر سیدھا راستہ چاہیے تاکہ ہم اس کو راضی کر سکیں تو اہدن السرات المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں یعنی ایسا راستہ کہ جو ہمیں تجھ سے ملا دیں وہ راستہ ہم پر کھول بھی دیں پھر چلنے کی توفیق بھی دیں کیونکہ بعض اوقات پتہ تو چل جاتا ہے یہ راستہ جاتا ہے عامی کم حمد ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں چلا بھی اور پھر آخر دم تک چلا کہ منزل تک پہنچیں کیونکہ جیسے کہ وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں آڑے خط کھینچے پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راست ہے اور یہ آڑے ترچے خط پکڈنڈیاں ہیں اور ان میں سے ہر پکڈنڈی پر کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہیں نفسیں اپنائیں کہیں کوئی انسان ہے کہیں کوئی اور چیز ہے اور انسان قدم قدم بھی بھول جاتا ہے کیونکہ یہ سب سامنے نظر آتے ہیں نا اور اللہ کا رستہ ہمیں دھندلا جاتا ہے تو اہدن السراط المستقیم اور ہر روز کی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہی مانگتے ہیں کیونکہ ہم ہر نماز کے بعد پھر بھول جاتے ہیں پھر نہ اس طرح سے پھر کھڑ جاتے ہیں پھر یہی مانگتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنی ریپٹیشن کیوں سورت الفاتح کی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں کس کے بغیر سورت الفاتح کے بغیر یعنی جس نماز میں سورت الفاتح نہ ہو وہ نماز نماز ہی نہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی ان نماز تو پڑھی ابو حرارہ سے ایک صحابی نے پوچھا ابو حرارہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر میں کیا کروں ابو حرارہ نے فرمایا فارسی کے بیٹے دل میں پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اور مراد یہاں نماز سے سورت الفاتح ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے آدھی میرے لئے ہے اور آدھی میرے بندے کے لئے جو کچھ وہ سوال کرے یعنی بندے کے لئے کیا ہے جو وہ مانگے میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی لیکن اگر ہم سوچتے ہی نہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہوں گے پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا بیان کی یعنی تعریف کی پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور صورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا تو مانگتے ہوئے پھر کیفیت کیا ہونی چاہیے واقعی مانگنے والے کی صرف پڑھنے والے کی نہیں تو نماز ہو یا نماز کے علاوہ صورت الفاتحہ صرف پڑھی نہیں جاتی اس کے آدھے حصے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کی جاتی ہے اور دوسرے حصے میں اس سے کچھ مانگا جاتا ہے تو جو اچھے سے تعریف کرتا ہے اور پھر اچھے طریقے سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ انتہائی اہم صورتوں میں سے ہے جس میں انتہائی اہم دعا مانگی گئی ہے اور زندگی کی اہم ترین دعا کیا ہے سیدھے رستے کی رہنمائی کی دعا اب ہم ہر روز مانگتے ہیں اللہ دکھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے دیکھو اس کو ہم کھولتے نہیں ساری دنیا کے علوم پڑھیں گے اس کو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کیسے رستہ پتا چلے اگر آپ کو یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جانا ہو تو نقشہ لیتے ہیں یا نہیں یہ ایسی چل پڑتے ہیں آئی وی پہ کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا ہے میں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کا لیا میں گاڑی چلا سکتی ہوں میں جا رہی ہوں ایسے تھوڑی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہاں محب لے کے ڈائریکشنز لے کے ڈائریکشن لیتے ہیں کئی نکلنے سے پہلے یہ ایسی اندازت چل پڑتے ہیں وہ جہاں گاڑیاں جا رہی ہیں پیچھے پیچھے میں بھی چلی جاؤں گی ایسے تھوڑی جاتے ہیں معلوم نہیں کون کدھر جا رہا ہے مجھے تو وہاں جانا ہے جہاں میری ضرورت ہے تو مجھے کسی اور پر ڈپڑنی کرنا اگر کبھی بھی آپ کسی اور گاڑی کو فالو کرتے وہ اپنی منزل پر پہنچنے لگیں تو کیا ہوگا کئی اور ہی پہنچ جائیں گے تو اس طرح آپ صرف معاشرے کو لوگوں کی بھیڑ کو لوگوں کے چلنے کو دیکھ کر کے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی اور جدر لوگ جا رہے ہیں ریلا جا رہا ہے عوام الناس کا تم بھی وہی کرتے رہو نہ اپنی عقل سے سوچو اور نہ اچھے برے کی تمیز جانو اور کہو کہ ہم تو جنت میں پہنچنے کے کام کرنے اور پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے اگر آپ واقعی اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہیں عبدی خوشیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو لازم ایک رستہ دیکھیں اس کتاب کو پڑھیں کیونکہ ذالک الکتاب الارعی بفی حدل للمتقین اور حدل للناس نمبر دو صرف دیکھ کر پھر اس کو بند نہ کر دیں چلے اور پھر چلتے چلتے رک نہ جائیں بلکہ مرتے دم تک چلیں یہ دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں نماز میں اہدن السراط المستقیم اب اس سراط کی مزید وضاحت ہے سراط اللہ انامتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کو تُو نے نوازا ہدایت سے نوازا نمتوں سے نوازا اپنی رضا سے نوازا اور جن کو تُو نے اس منزل تک پہنچا دیا مجھے بھی ویسا ہی بنا دے جن بندوں سے تُو محبت کرتا ہے مجھے بھی تُو ویسا ہی بنا دے اللہ مجھے اپنی محبت دے اس کی محبت دے جو تُجھ سے محبت کرتا ہو محبت کرنے کا بھی ایک میار ہے ہر ایک سے نہیں محبت کی جا سکتی مجھے اس کی محبت دے جو تُجھ سے محبت کرتا ہے اور وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِ إِلَا حُبِّكَ اور ایسے کاموں کی محبت دے ان کاموں سے محبت دے ان کاموں میں میرا دل لگا دے جو مجھے تیری محبت دے دے جس چیز سے مجھے تیری محبت مل جائے تو صراط اللذین اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کِن کا راستہ ہے اللہ کی پیاروں کا راستہ ہے اللہ اپنے پیاروں میں شامل کر لے اَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہت ملی کیا مانگا انہوں نے فاطر السماوات والأرض اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالسَّالِحِينَ جتنے بھی اللہ کے نیک بندر پیغمبر ہیں ان سب کی سب سے بڑی تڑپ یہی ہوتی تھی کہ یارب اپنے پیاروں کے ساتھ ملا دے اَلْحِقْنِي بِالسَّالِحِينَ اَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ السَّالِحِينَ تو ہمیں اپنے لئے بھی روز کیا مانگنا ہے اللہ جن بندوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان میں شامل کر ہمارا نام بھی اسی ریجسٹر میں لکھ دے ہمیں بھی ان جیسے کام کرنے کی توفیق دے سراطاللذین اَنْعَمْتَ حَلِحِمْ اِنْعَمْ يَافتَر لوگوں جیسا بنا دے اور وہ کون ہیں انبیاء ہیں اولیاء ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں سورة النساء کی آیت سکسٹی نائن میں فَأُلَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ غیر المغدوبِ اللہ مجھے ان لوگوں جیسا نہیں بننا جن پر تیرا غضب ہو جن سے تُو ناراض ہوا ہے ان کا رستہ نہیں چاہیے مجھے مغدوب مغدوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں مغدوب علیہم کون ہوتے ہیں جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں اور دالین وہ ہوتے ہیں جو بغیر علم کے بھٹکتے ہیں بھٹکنے والوں کی دو قسمیں ہمیں سیدھا رستہ چاہیے نا مغدوب علیہم اور دالین کا نہیں چاہیے رستہ گم نہیں کرنا ہم نے تو کون ہے جو رستہ گم کیوں میں نمبر ایک جن پہ اللہ کا غضب ہو اللہ کی ناراضگی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ تھا پھر غلط کام کیے اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے جنبوش کے غلط کام کرتا ہے اس پہ غضب اڑکتا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ جب غلطی کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں اگنور کر دیتے سمجھا دیتے اگنور کر دیتے پتہ نہیں اس کو لیکن جب پتہ ہو اور جنبوش کے کرے غصہ آتا کبھی آپ آتا ہے غصہ اللہ کا غصہ بھی ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو پتہ چل جانے کے بعد غلط کام کرتے ہیں اور اس میں مثلاً قرآن پاک میں ایک مثال ہے یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبر مقتن انداللہ انتقولون ما لا تفعلون اہلوں کے جو ایمان لائے کیوں وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے ہیں نہیں کیا ہی نہیں وہ کچھ جو دعوے ہو رہے ہیں انتہائی اللہ کا غصہ بڑھکانے والی بات یعنی بعض وقت آپ کہتے ہیں نا میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا حالانکہ کوئی نہیں کیا ہوتا قبر مقتن انداللہ جو کیا نہیں وہ کہہ کیوں رہے ہو کہ کیا ہے تو ایسے تمام کام جن میں غلط بیانی ہو یہ اللہ کے غصہ کو بڑھکانے والی چیز ہے اسی طرح بعض وقت آپ کا کوئی ارادہ نہیں کرنے کا یعنی نمبر ایک کیا ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے نمبر دو ارادہ ہی کوئی نہیں کرنے کا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے تلیمت تقولو نمالا تفلو جو کرنا نہیں وہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کریں گے جب اندر نیت ہی کوئی نہیں بعض وقت کوئی ہم سے کچھ مانگتا ہے یا کوئی بات پوچھتا ہے ہم کہہ ہم کریں گے کریں گے کرنا شرنا اندر نیت ہے ہی نہیں کرنے کی اور صرف جھوٹے دوسرے کو پہلا رہے ہیں تو یہ چیز اللہ کے غصہ کو بڑھکانے والی ہوتی ہے پچھلی قوموں میں سے جتنی بھی قومیں برباد ہوئیں سب سے پہلے کہ اس کے اوپر تباہی آئی قومیں نوح پھر حود صالح ان پیغمبروں کی جو قومیں تھی آد و سمود وغیرہ ان پہ اللہ ناراض ہوا نا تباہ ہوئی نہیں یہ قومیں یا نہیں پھر کرتے کرتے آگے بنی اسرائیل پہ اللہ کا غضب ہوا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی قوم کو تباہ کرتا جب تک کہ اس کے اوپر وجد تمام نہ کر دے اس تک حق نہ پہنچا دے اللہ تعالیٰ نے حق پہنچا آیا پیغمبر بھیجے حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلہ و نہارا رات دن پکارا چپکے چپکے بھی پکارا بلندہ ہار طرح بتایا پھر سن کے نہیں دیا تو پھر سب کو ڈبو دیا اللہ نے اللہ کا غضب ٹوٹا یہ اس طرح کی جو آفات ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے اللہ کا غضب بھی ہوتی کہ جب کسی کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی پہ رہتا ہے یہ کورا کرکٹہ صاف کرو اس کو یہ جینے کے لائق نہیں تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو نراز ہوتا ہے یہ سمپل معنی ہے ہم جب اس کی تفسیر کرتے ہیں کبھی کسی ایک قوم دو قوموں کے اوپر نام لگا دے تو یہ مغدوب ہے اور پہ کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ ہدایتی آفتہ ہیں حالانکہ کام ہم بھی وہی کر رہے تھے جو انہوں نے کیا جیسے آپ نے فرمایا تمہار اس خوہ میں گسو گے جہاں بنی اسرالیا پہلی قوم میں گسی تو سب غلط کام کر کے پھر ہم کہیں اللہ ہم سے راضی ہے آج آپ دیکھیں اے مجموعی طور پر مسلمانوں کا حال کیا ہے کبھی سوچے کیوں ہر وقت دوسروں کو بلیم کرتے وہ فلان ہے ہمارے پر بڑا ظلم کی فلان ہے سازش کی فلان ہے سب یہی بولی بول رہے ہوتے ہیں کبھی نہیں سوچتے ہم نے بھی تو کچھ کیا ہوگا وہ ہم نے کیا کیا آخر ہم کلمہ گو ہیں اللہ کیوں ناراض ہے ہم سے ہمیں اس طرح بھی سوچنا ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہے اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم دعوے بڑے بڑے کہتے ہیں یہود بھی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بڑے پیار ہیں ہم بھی کیا کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے لادلے ہیں اور آپ کے بہت پیارے ہیں اور ہم آپ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں تو جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا تو پھر پیروی بھی نہیں کریں گے انکنتم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ اللہ کی محبت چاہیے تو کیا کرو پھر وہ کرو جو پیغمبر نے کیا جو اس کے محبوب نے کیا تو مغدوب علیہم صرف کسی خاص قوم کی طرف اشارہ نہیں یہ ہر اس بندے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کے غزب کو بھڑکانے والے کام کرے باتیں کرے یا کام کرے اور ان میں نمبر ون جو نہ کیا ہو وہ کہے کہ میں نے کیا ہے اور جو نہ کرنا ہو وہ کہے کہ میں کروں گا وَلَدْ دَعْلِين دَعْدْ لَعْلَامْ لَعْ رَسْتَا گُمْ کرنا لاعلمی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ڈریکشن لیے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے کوئی نہ سیکھا نہ جانا نہ بوجہ اور چل پڑے تو ایسے لوگ جو لاعلمی سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ دَعْلِين ہیں یا اللہ ہمیں دَعْلِين میں شامل نہ کرنا بھٹکنے والوں میں شامل نہ کرنا جنہوں نے اپنا رستہ گم کر دیا جنہوں نے رستہ جاننے کی زیمتی گوارہ نہیں کی تو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں بے شمار انگنت کیا کرتے ہیں وہ رستہ جاننے کیلئے اس کو کھولتے ہی نہیں ہے نا انجانے میں بھٹک رہے ہیں کیوں غلط کام کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے صحیح اور غلط کی تمیز یہ کوئی نہیں تو یا اللہ ہمیں نہیں ان میں شامل کرنا تو ہمیں کس میں پھر شامل کرنا انعام یافتا لوگوں میں انعام سب سے پہلا انعام کیا ہے ہدایت کا انعام کہ اللہ کسی پر دین اسلام کی نعمت کھول دے اتمم تو علیکم نعمتی اسلام کو نعمت کہا گیا تو جو اسلام میں داخل ہو گیا پھر اس کے بعد اس کو رستہ مل گیا چاہیے رستہ ہے پھر اس کے بعد اس کا دین کا علم حاصل کیا چلتا رہا کیونکہ ساری زندگی سیکھتا بنا چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے جب تک موت نہیں آ جاتی یہ سفر جاری رہتا ہے سیکھتا رہتا ہے انسان اور پھر آخر اپنے رب سے جاں ملا نفس مطمئنہ بن کے یہ ہے وہ رستہ جو انعام یافتا لوگوں کا رستہ ہے اور اب ہمیں اپنے لئے کیا سبق لینا ہے کہ جو پڑھا ہے یا جو جانتے ہیں اس پر حد تلویس آمل کی کوشش کریں اب آپ کہنے کے نہیں ہم تو جانتے نہیں ہم نہیں جانتے ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیا چھوٹ جائیں گے دوسری کٹیگری میں آگریں گے اور وہ کونسی ہے جو انجان ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو جو پڑھ رہا ہے عمل کرو تو کہتے ہیں ہم پڑھتے نہیں ایسے کہتے ہیں ہم انجان بن جاتے ہیں تو یہ داللین کون ہے انجان ہر روز نماز میں تو ہم یہ کہتے ہیں یا رب ہمیں سیدھا رستہ دکھا اپنے پسند کے بندوں میں داخل کر غزب والوں میں نہیں بٹکنے والوں میں نہیں اور پھر ہم یا تو جان کے کچھ عمل نہیں کرتے یا پھر جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو ان دونوں سے نکل کر کرنے کا کام کیا ہے انامتہ علیہم میں شامل ہونا دین اسلام کی نعمت کو واقعی نعمت سمجھنا قبول کرنا اس کا حق ادا کرنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اسی کے اوپر آخر میں کیا کہا جاتا ہے آمین حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولددالین کہے تو تم آمین کہو جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب امام ولددالین کہے جیسے مسجد میں خاص طور پر تو تم آمین کہو جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا موافق ہو گیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اسے ہی بخاری کی روایت ہے اسی طرح عطاب بن ابی رواح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے آمین کیا ہے اصل میں دعا اللہم مستجب اللہ دعا قبول کر لے یعنی دعا کر کے ہم پھر آخر میں کیا کہتے ہیں یا رب آمین کہنے کا مطلب کیا یا رب جو ہم نے مانگا ہے تو اس کو قبول کر دے پورا کر دے ایسا ہی ہو جائے اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ لفظ آمین نہیں ہے میم کی شرد کے ساتھ نہیں ہے کیا ہے آمین آمین ہے چلیے الحمدللہ صورت مکمل ہوئی اور ایسا ہے کہ اب آپ اس صورت الفاتحہ کو انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے تلاوت کے ساتھ تو اب آپ تلاوت سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپیٹ کریں گے اہدین اہدین الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم انہوں نے بہت اچھا سوچا کہ میں آج اس بات پر غور کروں گی کہ کونسی ایسی باتیں جو مجھے پتا ہیں اور میں ان پر عمل کی کوشش نہیں کرتی اگر آپ سب بھی اسی ایکٹیویٹی کو لے لیں اور پھر کل آ کر گروپ میں تھوڑا سا اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ کون کون سی چیزیں آپ نے ایسی نکالی کہ جو آپ کو پتا ہیں اور پھر بار بار غلطی کر جاتے ہیں بس لن میں اپنی ایک چھوٹی سمسال دیکھتا چھوٹی سی سنت ہے لیکن مجھے اس سنت پر عمل کرنے میں اتنی مشکل پیش آئی اور میں اتنی دفعہ اس پر بھولی اور بھٹکی ہوں کہ بتا نہیں سکتی کہ واشروم جاتے ہوئے کونسا پاو اندر رکھنا ہے اور باہر نکلتے وقت معمولی سی بات ہے دیکھنے میں لیکن ایک سنت تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا اور پھر ہمیں سکھایا تو کیوں نہ کریں آخر اس میں کوئی حکمت ہے مسئلہت ہے جانا تو ہے میں نے نکلنا بھی ہے کیوں نہ میں سنت کے مطابق جاؤں اور آؤں ایک جب رخ بیٹھتی تھی پاؤں پھر کہتے اوہ دیکھا نا صغیر صغیر ہی غلطی کر بٹھی میرے دن کا آغاز سنت کی مخالفت سے ہو رہا ہے یہ میں اپنے آپ کو اس طرح کوستی تھی میں نے واشروی میں لکھ کے لگایا یعنی بایاں پہلے اندر کرنا ہے اور پھر نکلتے وقت دائیاں باہر نکالنا ہے پہلے یعنی کر کر کے کر کر کے کر کر کے یہ نہیں کہ ہم ایک دفعہ ہمیں پتہ چل گیا اور پھر ہم پاس ہو گئے یہ تو انتحان ہے روز ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو یہ بالکل ایسی ہے جیسے جوتا اتارے تو پہلے لیفٹ اتارے جب پہنے تو پہلے رائٹ پہنے وہی سیکوز ہے الحمدلہ اس سنت پر مجھے مشکل کبھی نہیں ہوئی کہ جوتا اتارنے پہننے میں یہ اٹھ ویری ایزی لیکن محلوم نہیں کیا مجھ لگتا ہے وہ چیتان کا گھر ہوتا نا تو وہ رائٹ اوے بھلواتا ہے تو انیہاو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں زندگی میں جن کے اوپر ہمیں عرصہ لگتا ہے کرتے کرتے اور پھر بھولتے ہیں اور پھر کرتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزیں ہیں دیکھیں یہ سبق پھر یاد دلاؤں گی روز اپنا حساب خود کرنا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ